خرگوش کو برسات کے موسم میں یہاں چار چیزیں ضرور سے کھلانی چاہیے دینی چاہیے جی ہاں اور وہ چیزیں کیا ہے آج اس ویڈیو میں ون بائی ون کر کے جانیں گے آپ سبھی جانتے ہیں جون سے لے کر سیپٹیمبر تک بارش ہوتے رہتی ہے اور ان دوران خرگوشوں کو کیا چیز کھلانی چاہیے یا بہت ہی ضروری ہے جاننا تو چلیے فٹا فٹ جان لیتے ہیں وہ کیا ہے چار چیز پہلی چیز جو کی خرگوش کو کھلانا چاہیے برسات کے موسم میں اور وہ ہے ہے سوکھی گھاس خرگوش کے ڈائٹ میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہوتا ہے وہ ہے ہے 70 سے لے کر 80% تک اس کے ڈائٹ میں ہونا ہی چاہیے آپ گھر پر بھی یہ بنا سکتے ہیں یا پھر اون لائن یا پھر آپ مارکٹ سے بھی اچھا ہے پرچیز کر کے آپ اپنے بنی کو کھلائے وہ بہت ہی ضروری ہے اس کے ہیلتھ کے لیے خرگوش کے سامنے چوبی سو گھنٹے ہی رکھنا چاہیے تاکہ اسے جب بھی بھوک لگے تو وہ سکھی گھاس کھا سکتے ہیں لیکن انڈیا میں عدیتر کیا ہوتا ہے کہ لوگ گرین لیوی ویزیٹیبلز دیتے ہیں ہر وی دیتے ہیں لیکن ہی دینا ہی بھول جاتے ہیں اور یہ ہو جاتی ہے بہت بڑی گلتی کیونکہ خرگوش کا مین جو آہار ہے وہ سکھی گھاس ہی ہوتا ہے کیونکہ اس سے کھانے سے خرگوش کا ڈازیسٹری سسٹم صحیح رہتا ہے کیونکہ ہی میں فائیورز زیادہ ہو جاتا ہے اب چلیے جانتے ہیں کہ دوسری چیز خرگوش کو برسات کے موسم میں کیا کھلانا چاہیے اور وہ ہے گرین لیوی ویزیٹیبلز اور ہر یا پھر گرین گراس جی ہاں خرگوش کو دن بھر میں دو بار چھوٹی کٹوری میں ایک دو ورائیٹی یا پھر دو تین ٹائپ کا آپ لیوی ویزیٹیبلز یا پھر ہر بھر ملا کر آپ اپنے بنی کو دے سکتے ہیں کھانے کے لیے جو کہ اس کے لیے صحیح رہتا ہے اور سمیں وہ ہے گھائے مونسون میں خرگوش کو آپ میتھی کا پتہ کھلا سکتے ہیں بروکلی دے سکتے ہیں منٹ دے سکتے ہیں تھوڑا سا آپ ککمبر دے سکتے ہیں کھانے کے لیے دماتر دے کھانے کے لیے یا پھر دھنیا کا پتہ خرگوش کو بہت ہی پسند ہوتا ہے ٹولسی کا پتہ خرگوش بہت ہی پسند کرتا ہے بہت ہی چاہو سے کھاتا ہے یہ سارے چیزیں دو تین آئٹم ملا کر چھوٹی کٹوری میں آپ دن بھر میں دو بار دے سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی ویزیٹیبلز کی باتیں اب ہوگی تیسری چیز جو کہ خرگوش کو مونسون میں دینا ہی دینا چاہیے اور وہ ہے فروٹ جی ہاں ٹریٹ اور وہ سبتہ میں آپ کو ایک یا دو بار دینا چاہیے کھانے کے لیے خرگوش کو جی ہاں یہ ایسا نہیں کہ دن بھر ہم لوگ اسے فروٹ سی کھلا رہے ہیں تو ایسی گلتی نہ کریں سبتہ میں ایک ویق میں ایک بار یا پھر دو بار چھوٹا ٹکرا آپ اپنے بنی کو دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا بنی ہیپی بھی رہے اور ہیلتی بھی رہے اگر اسے زیادہ دیتے رہے تو آپ کا بنی اصوست ہو سکتا ہے فروٹس میں آپ اپنے بنی کو سیزنل ہی فروٹس دے جو کی برسات کے موسم میں ملتا ہے اور جو کی خرگوش کیلئے سیو بھی ہے جیسے آپ خرگوش کو بنانا دے سکتے ہیں ایپل دے سکتے ہیں گواوا دے سکتے ہیں بیریز دے سکتے ہیں آڑو دے سکتے ہیں یا پھر آپ پپایا دے سکتے ہیں لم دے سکتے ہیں یہ ساری چیزوں میں سے آپ اپنے بنی کو کچھ بھی کھلا سکتے ہیں بس دھیان رکھیں کہ بہت ہی چھوٹا سلائس دینا ہے سکتے میں صرف ایک یا دو بار اور دوسری چیز کی بیج ہٹا کر دینی ہے ایک چیز کا اور دھیان رکھیں اگر آپ کا بنی کچھ پرٹیکولر فروٹ پسند نہیں کر رہا ہے یا پھر اسے سوٹ نہیں کر رہا ہے تو ایسے کنڈیشن میں آپ اپنے بنی کو وہ والے فروٹس نہ دیں اس کے بدلے میں آپ اپنے بنی کو وہاں فروٹس کھلاے جو کی اسے پسند ہے اور اس کے لیے جو سیف بھی ہے تو ابھی تک ہم لوگوں نے جانا تین چیزیں جو کھرگوش کو کھلانی چاہیے ایک تو سوکھی گھاس دوسری لیوی ویزیٹیبلز ہرب اور تیسرا سٹریٹ جو چوتھی چیزیں وہ ہے پانی جی ہاں کھرگوش کو پانی ہمیشہ پلاتے رہنا چاہیے مطلب کی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کھرگوش جہاں پر آپ کا ہمیشہ رہتا ہے بیٹھتا ہے سوتا ہے وہاں پر اس کے سامنے ایک چھوٹی کٹوری میں ساف سترا پانی ہمیشہ رکھے پانی پینے کے لیے جی ہاں یہ بہت ہی ضروری ہے ادھتے لوگ سوچتے کھرگوش پانی نہیں پیتے اور یہی سوچ کر کھرگوش کی سامنے پانی نہیں رکھتے ہیں اور یہ بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ آپ سبی کو پتا ہے پانی کی آوشتہ جس طرح سے انسانوں کو ہوتی ہے اسی طرح کھرگوشوں کو بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر پوری دی ہائیڈریٹ ہو جائے گا تو کھرگوشوں کی جان بھی جا سکتی ہے اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ کھرگوش حصہ میں چوبیس سو گھنٹے ساف سترا پانی ہونا چاہیے تاکہ اسے جب پیاس سکے تو آپ پانی پی سکیں اب آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہمارا کھرگوش پانی نہیں پیتا تو دیکھئے بہت سارے لوگ کیا کرتے کہ کھرگوش کو دن بھر کھیرہ دیتے ہیں ٹام آٹر دیتے ہیں یہ تو دیتے ہی نہیں ہے تو ایسے کنڈیشن میں جب کھیرہ ٹام آٹر ایسا کھائے گا دن بھر تو ایسے کنڈیشن میں کیا ہے وارٹر انٹیک اس سے ہی اس کا ہو جاتا ہے اور یہ سارے چیزیں ہمیشہ دینا یہ غلط ہے انڈیا میں ادھیک تر دیکھا گیا ہے کہ جانکاری کے ابحاب میں لوگ کھرگوشوں کو پکی ہوئی سبجیاں دے رہے ہیں میگی دے رہے ہیں یا پھر روٹی دے رہے ہیں چاول پکی ہوئی چاول دے رہے ہیں کھانے کے لیے چوکٹس دے رہے ہیں بسکٹس دے رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں بلکل نہیں دینا چاہیے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہو یا نہ ہو تو ایک چیزیں ہمیں بتانا چاہوں گے کہ خرگوش کو یہ سارے چیزیں دینا مطلب کی خرگوشوں کو مارنے کے ہی سمان ہے آپ سوچیں گے کہ خرگوش مانگ رہا ہے وہ ایسا پیارا کا چہرہ بنا رہا ہے تو کیوں نہ دے لیکن اگر آپ اس کی بہتری کیلئے سوچتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہیومن فروٹس نہ دیکھانے کے لیے کیونکہ یہ سارے چیزیں کھانے سے خرگوش کی ڈائجسٹی سسٹم خراب ہو جاتی ہے جی ہاں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جو خرگوش ادھر ادھر کی چیزیں کھا رہا ہے یا پھر یہ سارے چیزیں ہیومن فروٹس کھا رہا ہے تو اس کا پیٹ ہمیشہ خراب رہے گا ہمیشہ دیکھیں گے کہ اس کو گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلم ہو رہی ہے اسے ڈائریا ہو رہا ہے اور وہ اچھا فیل نہیں کر رہا لیکن وہیں پر دوسرا خرگوش یہ کھاتا ہے سوکھی گھاس کھاتا ہے اور گرین لیوی ویزی ٹی بل سٹین سے ٹویل پرسنٹ یا پھر فروٹس فائی پرسنٹ اس سے کھا رہا ہے اپنے ڈائیٹ میں اس کے ڈائیٹ میں اور ہی سیونٹی ٹویٹی پرسنٹ لے رہا ہے پانی اچھی طریقے سے پی رہا ہے تو ایسے خرگوشوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت ہی کم بیمار پڑتے ہیں لیکن ان کا ڈائیٹسٹر سسٹم بہت ہی اچھا رہتا ہے یہ کھانے سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا گپلو جونئر گپلو ابھی سارے تین سال کا ہونے جا رہا ہے اور ابھی تک ہم لوگ اپنے گپلو کو ویٹنری ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے ہیں رچوڑ کبھی نوعبت بھی نہ پڑے اس کی وجہ یہا ہے کہ ہم لوگ اپنے گپلو کو human foods نہیں دیتے کھانے کیلئے اس کا جو ڈائیٹ ہے اس ڈائیٹ میں جو اسے دینا چاہیے وہی دیتے ہیں ہے دیتے ہیں green vegetables دیتے ہیں fruits دیتے ہیں پانی رکھتے ہیں اسے خوب دھیر سارا پیار کرتے ہیں حیزین کا maintain رکھتے ہیں یہ سارے چیزیں کرنے سے ہمارا بنی ایک دم happy رہتا ہے اور گھر کی ادھر ادھر کونے میں مڈ راتے رہتا ہے کھیلتے رہتا ہے اس کا مہین کارن یہی ہے کہ ہم لوگ گپلو کو خیل دیتے ہیں green vegetables دیتے ہیں fruits دیتے ہیں اور پانی دیتے ہیں اسے اچھے طرقے سے take care کرتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اسے time دیتے ہیں اسے خوش رکھتے ہیں اور اگر خرگوش کا ڈائیٹ صحیح ہو تو خرگوش بہت ہی کم بیمار پڑتے ہیں ایوین آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ بھی آتے ہیں تو ہم لوگ پہلے انہیں بتا دیتے ہیں کہ گپلو کو کبھی بھی ہیومن فوڈ نہیں دے جی ہاں کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہیں کچن میں ہیں یا دوسرے روم میں ہیں کوئی گیسٹ آیا ہے اگر ہم لوگ انہیں کوئی چھو بسکٹ دے رہے کھانے کیلئے یا پھر کچھ اور بھی چیزیں ہم لوگ ساتھ میں کھا رہے ہیں تو بنی کو دیکھ کر لوگ اتھیک تر چھوٹا سا ٹکڑا بسکٹ کا توڑ کر دینا چاہتے ہیں فور مطلب ان کا انٹینشن اچھا رہتا ہے کہ دیکھ رہا ہے چہرہ تو اسے تھوڑا سا دے دے تاکہ ہمارا بنی بھی کھائے تو ہم لوگ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بنی کو یہ سارے چیزیں مد دیجے گا کیونکہ اس کا الگ سے فوڈ ہم لوگ گھگلو کا طبیعت بہت ہی صحیح رہتا ہے تو آج اس ویڈیو میں جانا ہم لوگ نے جون سے لے کر سپٹریمبر مدد کی ورسات کے موسم میں خرگوش کو چار چیزیں ضرور سی کھلانی چاہیے وہ ہے green vegetables herbs fruits اور زن میں بہت ہی ہاپی رہ سوست رہے تو ابھی کے لئے بس اتنا ہی میسے چھترا اور آپ سبھی کا پیار خرگوش کو بلو آپ سبھی لوگوں سے ازار چاہتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو ملتے ہیں بل بائی